کوئی کوئی اور فائدہ بتائیں میں نے کہا چینی کیا بہو ہے کہتی ستر روپے کلو میں ہوں کہا ہماری بلا سے ستر ہزار روپے کلو بھی ہو جائے ہمارے حلوے بند ہی نہیں ہوئے کہا ہماری کھیرے اسی طرح چل رہی ہیں ہمارے زردے اسی طرح کہتی واقعی میں کہا جی جی میں کہا میں نمبر دو مولوی ہوں مولوی نہیں نا کہ میں نہیں شکل صورت مولوی آنا ہے چلو میں نے شلوار کمیز پہنی ہے مولوی تو میں نے کہا اس ہلیے میں بھی مجھ پر نمبر دو مولوی ہونے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا بھوک سے تانگ بی اے ایم میں کریں خود کشیاں کوئی حافظ نہیں ہوں جہاں سے گزرتے دیکھا کوئی حافظ نہیں ہوں جہاں سے گزرتے دیکھا سب کی ہڑتال ڈاکٹروں کی ہڑتال نرسوں کی ہڑتال انجینئرز کی ہڑتال ماسٹروں کی ہڑتال پروفیسر کبھی سنا مولویوں نے ہڑتال کی ہماری تنخواہ بڑھاؤ ہم نے استفاہ تراوی نہیں پڑھانی کبھی نہیں ہوا ہم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھانی ٹھنڈ بہت ہے پانچ ہزار تنخواہ چھے ہزار دس ہزار بڑی چلانگ لگائی تو حضرت مولونا کیا حال ہے یہ اللہ کا شکر الحمدللہ حضرت کیسا گزارا جا الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے حضرت کتنی تنخواہ ہے بس یہ چھے ہزار اللہ تعالیٰ کو فضلہ مل جاتی ہے بچے کتنے ہیں بچے سولہ ہیں جی بس وہ اصل میں بات یہ ہے کہ تقریباً بیس ہوئی جاتے لیکن میری چوتھی بیوی فوت ہو گئی تھی تو کیوں نہیں تو گزارا اللہ کا شکر ردو ڈاکٹر صاحب کتنی تنخواہ بچے چھے لاکھ بن جاتی ہے حضرت بچے کتنے ہیں بچے تو دو ہی اچھے جی اوہ جی مہنگائی بہت ہے گزارا نہیں ہندہ ادھر یہ حال ہے ادھر یہ حال ہے تقابل وہ ہے ہی نہیں ہے تو رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا بھوک سے تانگ بیئے ایم میں کرے خود گشیاں کوئی حافظ نہیں یوں جہاں سے گزرتے دیکھا اور کھاتے کھاتے وہ ہی مر جاتے تو دیکھے اکثر مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے دیکھا کھاتے 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 شہید طعام مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے دیکھا اور میں بیلجیم گیا بیلجیم کے میں پاکستان کے سفیر نے مجھے اشائیہ دیا تو میں نے کہا یورپ والو تم مولویوں کو مٹھانا چاہتے ہو یہ مٹنی والی مخلوق ہے ہی نہیں مولوی اور آلو دنیا کے ہر خطے میں کثیر تعداصل میں نے کہا اللہ کے بندوں بہت مٹانا چاہتے ہو